جاری ہو گئے لیکن وہ آنے والے کی شان یہ ہے کہ جب وہ آئے گا اور اس سے پیاس کی شکایت کی جائے گی تو اس کو پتھر کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی انگریوں سے پانی کے جشمے جاری ہو جائیں گے جناب موسیٰ علیہ السلام نے دریاں پہ اصا مارا تو اصا کی برکت سے حضرت موسیٰ کا موجزہ ظاہر ہوا کہ دریاں پھٹ گیا اس پہ راستے پیدا ہو گئے لیکن اس کی شان یہ جو آنے والا تھا کہ وہ اشارہ کریں گے تو چاند ٹکڑے ہو جائے گا ان کو تج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسا نبی آنے والا ایسے شان والا نبی ایسا شان والا رسول اللہ خور پر جس کی حسن کے بارگاہ میں جس کی بارگاہِ حسن میں جس کی انجمنِ حسن میں جنابِ یوسف کا حسن بھی قاسعِ گدائی لے کر کھڑا ہوگا اللہ خور پر جب وہ آئے گا تو اس کی آمد کے دن مزدوروں کی بھی عید کا دن ہوگا جب وہ آئے گا اس کی آمد کے دن سیٹھوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا جب وہ آئے گا اس کی آمد کے دن غریبوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا جب وہ آئے گا اس کی آمد کے دن مالداروں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا جب وہ آئے گا اس کی آمد کے دن اللہ خور مومن اور کافر سب کے لیے عید کا دن ہوگا مومنوں کو تو ایمان ملے گا اور کافروں کو کم اشکم دنیا کی حیثیت سے دنیا تک عذاب سے امان مل جائے گی یعنی کافر عذاب میں گرفتار نہیں کیے جائیں گے اسی لیے تو میرے امام نے کہا انتا فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں انتا فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں اے شاوید مبارک تجھے شہدائی دو کافروں کو انتا فیہم نے امان عطا کی ہے لیکن جو مصطفیٰ جان رحمت کے غلاء ہیں ان کو تو ہمیشہ کے لیے اللہ اکبر عذاب سے انام امان دے دی گئی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بلکہ حضور کی آمد کا جو دن ہے اس آمد کے دن انبیاء کرام کے لیے بھی عید کا دن ہوگا ایک ہی دیسی ہوگی جو آلمی ہوگی ایک ہی دیسی ہوگی جو آفاقی ہوگی ایک ہی دیسی ہوگی جو پوری کائنات کی عید ہوگی زلو کی عید آسمان کی چرندو کی عید پرندو کی عید وہ کون سی عید ہوگی مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے دن آپ کہیں گے انبیاء کے لیے عید کا دن کیسے ہے انبیاء کرام کی آبرو رکھنے کے لیے وہ آنے والا تشریف لائے گا حضور آئے تو انبیاء کرام کی بھی عید ہوگئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی آ کر کے کہتا تھا کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے مگر کسی نبی سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ اللہ کو ایک کہتے ہیں اس کا ثبوت آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے ہر نبی کہتا تھا نہیں میں نے نہیں دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھا ہے میرے باپ کوئی آنے والا ہے میں نے نہیں دیکھا ہے میرے باپ کوئی آنے والا ہے میں نے نہیں دیکھا ہے میرے باپ کوئی آنے والا ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں آپ کے دور کا نام کیا ہے عمر کھیڑ بتانی کس نسبت سے آپ کا گاؤں کا نام عمر کھیڑ ہے یا عمر کھیڑ ہے جو بھی ہے لیکن مجھے تو اس میں حسن نظر آتا ہے عمر کھیڑ کا نام عمر کی برکتیں اللہ آپ کو نصیب فرمائیں تو یہ گاؤں آپ کا ہے اس گاؤں کے اندر علماء ہوں گے سلحان ہوں گے مفتیان کرام ہوں گے لیکن جب ماہ رمضان مبارک مکمل ہوتا ہے تو عوام کی بیچینی دیکھنے جیسی ہوتی ہیں انتیس روزے لوگ بڑے اتمنان سے رکھتے ہیں تیسوہ روزہ ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں کو معاذ اللہ پہاڑ یا آسمانوں سے زیادہ بزری معلوم ہوتا ہے لوگوں کو عید کی بڑی لوٹ مچی ہوتی ہے بتا نہیں کیا معاملہ لوگوں کے لیے ہیں خطری تقاضے بھی ہوتے ہیں انتیس کا جیسی روزہ مکمل ہوتا ہے ہر آدمی سوچتا ہے کیسے بھی چاند آ جائے ایسا ہی ہوا کہ آپ کے عمر کھیڑ میں اللہ اکبر کسی عالم کو جیسے مولانا احمددہ صاحب کو آپ نے بگڑا او مولانا صاحب آپ نے آج عید کا اعلان مسجد سے کرنا ہے مولانا نے کہا عید کا اعلان تو کریں گے لیکن چاند رواہی یہ بتائیں کہاں کہ عبداللہ نے چاند دیکھ رہے آپ اعلان کر دیں کہ ایسے اعلان چاند کا تھوڑی ہوتا ہے بلاو عبداللہ کو عبداللہ آیا عبداللہ کے آنے کے بعد کہ عبداللہ بھائی اپنے چاند دیکھا کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا میں نے سنا ہے سنا ہے کہ عبدالرحمن نے چاند دیکھا ہے عبدالرحمن آئے وہ عبدالرحمن کو بلاو عبدالرحمن محفل میں آیا ارے مولانا صاحب اتنی بھیل لے کر کے بیٹھے ہو عید کی چاند کا اعلان تو کرو تو کہا کہ میرے بھائیہ اس طریقے سے عید کی چاند کا اعلان نہیں ہوتا چاند ہوا کہا ہاں ہو گئے اب وہ دیکھے سارے مارکن پڑی ہوئی ہے بچے جو ہے وہ عید کے تھرانے گا رہے ہیں گھروں کے اندر عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہا میرے بھائی تیاریوں سے عید نہیں ہوتی جب تک کہ چاند نظر نہ ہے اس وقت تک عید نہیں ہوتی کہا چاند ہو گیا تو کیا ثبوت ہے کہا تُو نے دیکھا ہے نہیں میں نے نہیں دیکھا عبدالرحمن نے دیکھا عبدالرحمن کا بولا عبدالرحمن آیا آنے کے بعد عبدالرحمن سے بچھا تُو نے دیکھا نہیں میں نے نہیں دیکھا عبدالقیوم نے دیکھا عبدالقیوم کا بولا عبدالقیوم آیا تو نے دیکھا نہیں میں نے نہیں دیکھا عبدالسطار نے دیکھا سام جمع ہوتے جا رہے ہیں لیکن اب جیسے جیسی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ان لوگوں کو خیال ہے اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو دن زندگی پر مو اٹھا کر کے جینے کے قابل نہیں رہیں گے دنیا اتنا جھوٹا کہے گی اتنی لانت کرے گی کئی مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے لیکن عبدالسطار آیا مولانا نے پوچھا تو نے دیکھا چاہو کہا میں نے نہیں دیکھا میں نے سنا کہ حافظ امین صاحب نے چاند دیکھا بلاو حافظ امین کو حافظ امین صاحب آئے بھئے یو بیٹے کیوں ہو اٹھو چاند کی تیاری کرو علاج کرو چاند کا عید کی تیاری کرو کہا حافظ صاحب پڑھے لکھی آدمی ہو اس طرح علاج نہیں ہو تو آپ نے چاند دے گا کہا میں نے چاند دیکھا جیسی حافظ صاحب کے ہاں میں نے چاند دیکھا یہ جتنے کتار میں بیٹے ہو بیٹے ہیں لوگ جن کو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ کسی کی سن کر کے گوائی دے دی کسی کی سن کر کے گوائی دے دی وہ سب اچانک کیسے خوش ہو جائے گے وہ آیا میری عزت بچانے والا وہ آیا میری عزت بچانے والا خدا کی عزت کی قسم بلا تمسیل بلا تمسیل بلا تمسیل آدم آئے اللہ ایک ہے دیکھا نہیں دیکھا سن کے کہہ رہا ہوں نو آئے اللہ ایک ہے دیکھا نہیں دیکھا سن کے کہہ رہا ہوں تہود آئے ایچوب آئے سرکی فلو آئے اوزائر آئے موسیٰ آئے عیسیٰ آئے درسب آئے حضرت موسیٰ تو باتیں کر کر کیا ہے پھر بھی قوم نے پوچھا موسیٰ تو جا کے باتیں کرتا ہے کیا تُو نے خدا کو دیکھا ہے کب دیکھا نہیں ہے بغیر دیکھیں کسی سے سر کر کے کہہ رہا ہوں کم و پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء دنیا کی انچومن میں موجود ہے اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک لیکن کوئی نہیں کہتا کہ دیکھ کر آیا ہوں آخری میں جب آمنا کا لالایا عبداللہ کا لگتے جگر آیا میرے اور آپ کی آقا ہے کائنات کے مورا مل جاہے یتیبوں کے گنگسار بیواؤں کو سہاجن بنانے والے جو چہوہ اجڑیوں کو پہارے دلانے والے لڑنے والوں کو ملانے والے گاریاں سن کر دعائیں کرنے والے دشمنوں کو قبائد دینے والے لوگوں سے محبت سے پیش آنے والے جانوروں کا حکوم بتانے والے پھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے اللہ ہوا کر لوگوں کو نوازنے والے جب میرے آقا تشریف لائے حضور نے بھی کہا فاران کی چھوٹسے اللہ ایک ہے لوگوں نے پوچھا ہمیشہ سکھ سن رہے تھے لیکن طابق سے سوال تھا کیا تم نے دیکھا ہے ہر ایک ہی کہتا تھا کسی سے سن کر کہا کسی سے سن کے کہا وامنا کلاب کیا تم نے دیکھا ہے تو میرے نبی نے کہا ہاں میں دیکھ کر بتا رہا ہوں اللہ اور ایسے دیکھا ہے اور ایسے دیکھا ہے کہ پھلک بھی نہیں جھپتی ہے ٹک ٹکی بان کر کے دیکھا ہے اور ایسے دیکھا ہے کہ دیکھا بھی ہے اور بابے بھی نہیں ہیں اور ایسے دیکھا ہے کہ اس نے میرے کندوں پر ہاتھ بھی رکھے ہیں اور ایسے دیکھا ہے کہ اس نے مجھے اپنی سلطنت کا دھولا بھی کہا ہے اللہ وقت پر ایسے دیکھا کہ کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا دیکھ کے بتا رہے ہیں یہ سارے انبیاء کرام جن کو لوگ شک کی نظرہ سے دیکھ رہے تھے بغیر دیکھے کا آج ان کی بید ہو گئی کوئی عبرو رکھنے والا آگیا کوئی عزت رکھنے والا آگیا اسی لئے تو ان کو مصدق کہتے ہیں تزدیک کرنے والا آگیا لیکن سنیوں میرا انوان یہ نہیں ہے انوان میرا یہ ہے ایسی شان والا کیوں آیا آخر کونسی سرت آئی تھی کونسی بات آئی تھی کونسا کام آیا تھا کہ وہ تشریف لائے تو قرآن کہتا ہے اللہ عبر دوشی